اسلام علیکم اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گا اور بیٹا نہ اپنے باپ بینشک اللہ تعالی کا وعدہ سچا ہے دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ دھوکے بعد شیطان تمہیں اللہ تعالی کے متعلق دھوکے میں ڈال دے آج دنیا میں یہی چیز ہو رہی ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیاوی ویتنوں میں فلس چکا ہے جنشین ایمپیک جو کی پی سی اور انڈرویڈ دونوں پلیٹ فارم کے لیے ہے اور دو ہزار بائیس کا ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں سب سے زیادہ کھلنے والا گیم ہے اور میں آپ کو اب بتاؤں گا کیوں مسلمان اور عیسائی کو اس گیم سے بھچنا چاہیے اس گیم کا ویلن کون ہے گیس کریں میں نے سرچ کیا تو مجھے یہ ملا مطلب آسمانی قانون کو لاغو کرنے والا یا اس کی حفاظت کرنے والا جسے خدا نے موسیٰ کو دس آسمانی قانون دیئے تھے کہ چوری مت کرنا قتل مت کرنا زنا مت کرنا سو وہی چیز اس گارڈ کے اندر بتائی گئی ہے نیم بھی سیمپلی دی گارڈ جو نکنیے میں اس کا وہ گارڈ رکھا گیا ہے جو کی سیمپلی دی ان نون جو کی ایک گارڈ کی طرف ہی سارا کرتا ہے اگر آپ ان کے ویکی پیچ پر جائیں گے تو اس کیریکٹر کے بارے میں آپ کو ملے گا جو کی ایک عورت کیریکٹر ہاں انہوں نے خدا کو ایک عورت بنایا ہوا ہے آلسو اگر آپ ہوئی میں چیک کریں گے تو وہاں فیڈ سے آسمانی قانونوں کا ذکر اس کے مطابق چلنا اور گولز پڑھیں گے یعنی کی مقصد اس کے اندر کیا لکھا ہے کہ اس گارڈ کا مقصد کیا ہے کیپ دا بیلنس بیٹوین یونیورس پیور یعنی کی کائنات کو پاک رکھنا تو مطلب یہ تو اچھی چیزہ نا کائنات کو پاک رکھنا آسمانی قانونوں پر چلنا مگر نہیں جی یہ تو ویلن ہے چلو لڑتے ہیں اس سے یہ ایک ایول ہے ویلن ہے رائٹ یہ بالکل ایک پاگل پن ہے جو آج کل ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہوگا کچھ سال پہلے ڈسنی نے بھی یہی کرنا چالو کیا تھا کہ قانون کو توڑو اور دل کی سنو خدا جو کہتا اس کو مت مانو بلکہ اپنی سنو سیٹانک بائبل بھی یہی کہتا وہ بھی کھل کھل کر اب جان لیتے ہیں کہ گوڈ گائز کون اگر ویلن بھائی گارڈ ہے تو ہیروز کون ہے گوڈ گائز کون ہے تو چلے دیکھ لیتے ہیں اوہ بیلزیبل یہ نام آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا بیلزیبل بیلزیباب اس کو گریگ میں کہتے ہیں بیلزیبل لیکن لیٹن میں اس کو بیلزیباب کہتے ہیں اس کو بال بھی کہتے ہیں جس کی پوجہ حضرت علیہ السلام کے وقت یہودی کرتے تھے جس کے لئے بچوں کی بلیا چڑھائی چاہتی تھی آپ دیکھیں اس میں لکھا بھی ہوا ہے بال دا گارڈ آف ایٹرنیٹی اوہ بال کپ سیٹرنیٹی کا بھگوان بن گیا تو گوڈ گائے کون ہے بیلزیبل بیلزیباب یا شیطان کہلے جبکہ ویلن کون ہے جو کائنات کو پاک کرتا ہے جو آسمانی کانونوں کو مانتا ہے سو اگلا گوڈ گائے کون ہے آپ دیکھیں ان کو دو گوڈرز کا ٹیگ دیا گیا ہے اب اس کیریکٹر کا ادھر نیم دیکھیں تو یہاں ریٹس سرکل میں دا پرائیڈ آف اونی کہا گیا ہے دا پرائیڈ یعنی کی گھمنٹ اور قرآن بائیبل دونوں میں بیلیز کو گھمنٹی کہا گیا ہے اور اونی کا مطلب ہوگا ڈیمن جیپنیز کے اندر یہی کیریکٹر کا گیم کے اندر ایک کٹ سین بھی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں واؤ ریڈ آنی یعنی کی لال شیطان انسانوں کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہے مگر انسان مطلب ہی تھے جو اس کو پسند نہیں کرتے تھے مطلب ڈیبل کو جو ہے سمپتی دی جا رہی ہے وہ مجبور علاچار ہے اس کو بتایا جا رہا ہے پر تب ہی جو ہے بلو آنی یعنی کی نیلے شیطان نے لال شیطان سے کہا کہ میں ان گاؤں والوں کے ساتھ برا کروں گا اور تم مجھے مہا سے بھگا دینا جسے تم گاؤں والوں کی نظر میں ہیرو بن جاؤگے آپ دھیان دے کہ شیطان دونوں طرف سے کھیل دا ہے یہ برا بھی ہے اور اچھا یہ بلکل ویسا ہی ہے جیسے ایک انسان کے اوپر شیطان سوار ہو جائے اور اسے چھوڑانے کے لئے ایک ویچ ہے ایک ڈائن ایک جادو گرہ ہے ایک یوگا کرنے والا بندہ ہے شیطان کی مدد سے انسان کو شفا دے جو کی آج کی مائنڈ پروگرامنگ ہے جو ایول گوڈ ہے اور گوڈ ہی ایول ہے ایک اور کلپ کے اندر آپ یہ نوٹ کریں گے جو ویریفائی کرتا ہے کہ ڈیمن اصل میں ہیروز ہیں انسان اور شیطان اختلاف کو چھوڑ کر خوشی خوشی ایک ساتھ رہ رہے ہیں انسان اور شیطان دونوں ایک ساتھ ہے یہ ویسا ہے جیسے ایک بلیور یہ بلیف کرتا ہے کہ میرے ساتھ خدا کا فرستہ اور امیل کر شیطان کو ہرائیں گے جبکہ یہ لوگ اس کا الٹا دکھا رہے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ اصل میں کون ہے ڈیمن ہیں اور ہم مل کر خدا کے خلاف لڑیں گے اس ایول ویلن کے خلاف لڑیں گے جس نے ہم کو پپٹ بنایا ہوا ہے یہی چیز اوتار موبی کے اندر بھی دکھائی تھی استقفیراللہ یہی وہ بات تھی جو کچھ دیر پہلے میں نے آیت پڑھی کہیں دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ دھوکے بعد شیطان تمہیں اللہ تعالیٰ کے متعلق دھوکے میں ڈال دے دنیا پرستی شیطان کا دھوکہ ہے جو انسان دنیا میں فسا ہوئے شیطان کے گڑے میں فسا اس لئے یہ دکھاتے ہیں کہ ڈیمنس ہی تمہارا دوست ہے یہ خدا جو ہے یہ جو ایول ہے یہ ویلن ہے یہ چاہتے ہی نہیں کہ انسان خوشی سے رہے خدا بس انسانوں کو تکلیف دیتا ہے درد دیتا ہے یہ سورگ وغیرہ یہ ہیون وغیرہ یہ ساری چیزیں بکواس چیزیں ہیں دنیا سے بہتر کوئی چیز نہیں اس لئے شیطان ہمیں دنیا دیتا ہے اور اس لئے حکومت کو لولیز بنایا جا رہا ہے کیونکہ اسی سے تو ان کو پرابلم ہے یہی چیز مارویل کر رہا ہے یہی ڈیزنی کر رہا ہے کہ قانون کو ماننے کی زوت نہیں بلکہ اپنے دل کی کرو اپنے مند کی کرو بس اپنی سنو اور لوگ وہی کر رہے ہیں سوچے ساٹھ میلین منتلی آن لائن کھیلنے والے پلیئرز ہیں جو اس کیم کو کھیل رہے ہیں جنشن کا مطلب ہی ہوتا ہے گارڈ مطلب ڈیمنز ہیومنز جو ہے وہ گارڈ ہیں آپ گارڈ بن کر کھیلتے ہیں اور گارڈ کو جو ہے وہ کل کرتے ہو جو ریال گارڈ ہے یہ انسانوں کو کیوں خدا بناتے ہیں کیونکہ شیطان نے باغ ادن میں اما ہوا اور آدم سے کہا تھا یہ فل خالو اس سے تم خدا بن جاؤگے تو بس وہی جو سیٹنیزم کو مانتے ہیں جو سیٹنیشٹ ہے وہ اس پر بلیف کرتے ہیں کہ ہم ہی گارڈ ہے ہم ہی گارڈ بن گئے ہیں اور جو لوگ یہ بولتے ہیں اوہ آئی لف گیمز آئی لف اینیمیز یہ وہی بات ہے جو قرآن نے بولی یہ وہی بات ہے جو کی بائبل اگر آپ پڑھیں گے تیموتی پڑھیں گے جو ہے تو اس میں لکھا ہے لیکن یہ بات جان لے کی آخری دنوں میں ہولناک لمحے آئیں گے لوگ خود پسند اور پیسو کے لالچی ہوں گے وہ سیگباز اور مقرور کفار بکنے والے ماں باپ کے نافرمان ناشکر بے دین اور محبت سے خالی ہوں گے وہ صلاح کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے دوسروں پر تعمت لگائیں گے عیاش اور ویشی ہوں گے اور بھلائی سے نفرت رکھیں گے وہ نمک حرام گہر متات اور گرور سے فولے ہوئے ہوں گے اللہ سے محبت رکھنے کے بجائے انہیں عیش و عشرت پیاری ہوگی وہ بظاہر خدا طرح زندگی گزاریں گے مطلب وہ ماننگی کی خدا ہے لیکن حقیقی خدا طرح زندگی کی قوت کا انکار کریں گے ایسوں سے کنارہ کرو تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ I love these games I love these enemies یہ اصل میں دنیا پرست لوگ ہیں جو دنیا سے محبت کرتے ہیں خدا سے زیادہ وہ دنیا سے محبت کرتے ہیں خدا سے زیادہ وہ دنیا سے اٹیچ ہے اور یہی چیز قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ دھوکے بات شیطان تمہیں اللہ تعالیٰ کے متعلق دھوکے میں ڈال دے کیونکہ دنیا پرستی ہی جو ہے وہ سب سے بڑا فتنہ ہے شیطان کا سو امید ہے کہ اب آگے سے اگر آپ ایسے games کھیل رہے ہوں گے تو ان سے دوری اختیار کر لیں اور ایسے لوگوں سے بھی جو کی ایسی چیزیں کرتے ہیں سو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں اپنے اور بڑوں کے خیال لکھیں میں آپ سے ملوں گا پھر ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ